بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے قدرتی آفات پہ جس کو نیچرل ریزاسٹر بھی کہتے ہیں دوستو قدرتی آفاتیں قدرتی آفتیں آج سے نہیں یہ صدیوں سے آتی رہتی ہیں اور انسان ان آفتوں سے بچاؤ کے لئے اپنی تدابیر استیار کرتا ہے انتظامات کرتا ہے لیکن آج کے لیٹس دور میں بھی یہ قدرتی آفات نیچرل ریزاسٹر آتے رہتے ہیں لیکن جب بھی کوئی نقصان ہوا ہے وہ ہماری غفلتوں کی وجہ سے اس لیے کہ ہم نے اس نیچر معاملات کو قدرتی ماحول کو ہم نے خود بھی ڈسٹرپ کیا ہے بہت سی ایسی باتیں جس سے ہمارا یہ قدرتی ماحول وہ ڈسٹرپ ہو گیا ہے یہ درختوں کی کٹائی ہے صحیح انتظامات نہیں ہیں گرماش ماحول زیادہ ہو گئی ہے پاپولیشنز کے پرابلمز ہیں اور مختلف ہے انسان نیٹ کی انڈسٹری ہے صحیح کرابس نہیں ہیں مطلب مختلف قسم کی جو ہوتا ہی ہیں وہ ہمارے پارڈ پہ آتی ہیں دوستو ان قدرتی آفاتوں میں ایک تو فلٹس ہیں اور برساتے ہیں بارشے ہیں اور پھر طوفان ہوتے ہیں جو سمندری طوفان ہوتے ہیں ان کو سونامی بھی کہا جاتا ہے اور زمینی طوفان بھی آتے ہیں زلزلے آتے ہیں بڑی بارشیں ہوتی ہیں پھر دریاؤں میں تو غیانی آتی ہے بڑے فلٹس آتے ہیں دریاؤں کے بند ٹوٹتے ہیں تو ان کی قریبی آبادی ڈسٹرپ ہوتی ہے وہ گاؤں تباہ ہو جاتے ہیں ان کی مال مویشی تباہ ہو جاتی ہے فصلیں تباہ ہوتی ہیں انسانوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں اور یہ تجربے ہم کافی حصے سے دیکھتے آ رہے ہیں یہ نظارے دیکھتے آ رہے ہیں تجربے کرتے آ رہے ہیں لیکن ہماری ناکست کار کر دیمی کی وجہ سے یہ سب کچھ باتیں سامنے آتی ہیں دوستو اسی طرح سے دیکھو ابھی حالیہ موجود ہے وقت میں دیکھو کتنی بارشیں آئیں جو چالیس سال کے بعد ایک بڑی ایک مسئیبت ہمارے لیے بنی بڑی ہیوی بارشیں آئیں کیا نقصانات نہیں کہ اس پہ چلی سندھ میں ملک میں بڑی تباہیاں آئیں انسانی جانیں ضائع ہوئیں سارے ٹرینے سوئے پہ جتنی سیوریج سسٹم سب تباہ ہو گئے لائٹوں کا حال برا ہو گیا اور کمیونکیشن کا حال تباہ ہو گیا روڈیں کافی حدوں تک ڈیمیج ہو گئیں تو دوستو یہ بارش نے ہمارے حالت کی تو یہ ہے کہ قدر جافتوں کو ہم روک نہیں سکتے لیکن ہم انسانی جانوں کو بچاؤ کے لیے انسانی ہم اپنی جائدادوں کے بچاؤ کے لیے مال مویشی کی بچاؤ کے لیے اپنی جگہوں کے بچاؤ کے لیے اپنی جانوں کی بچاؤ کے لیے انتظامات تو کر سکتے ہیں لیکن انتظامات بھی ہمیں بالکل ادور کے ادورے نظر آئے اب اللہ خیر کرے اب دوستو جو ہے فلڑ جو ہے وہ دریائے سن سے آ رہی ہے اور گلڑو کے مقام پہ اطلاعات یہ ہیں گلڑو کے مقام پہ اونچے درجے کا سیلاب ہے اور جبکہ سکھر بیراج کے اوپر میں تک جو ہے ایک درمیانے قسم کا سیلاب ہے تو دوستو اللہ خیر کرے اس کے سائیڈوں میں جتنے بھی گاؤں تھے حکومت نے کوشش کی ہے کہ ان گاؤں اور بندوں کے قریب جتنے بھی گاؤں تھے سیکڑوں گاؤں تھے ان کو وہاں سے شفٹ کیا ہے اچھی محفوظ جگہوں پہ پہنچانے کی کوشش کی ہے ان کو سکھ سہولت دینے کے لیے ان کے رہاش خورا کے انتظامات گورنمنٹ ظاہرہ وہ کرے گی ان کے مال مویشی ہے تو یہ بچارے ہر سال اس طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں ہمارے سندھ دریا کے دونوں پشتوں کی سائیڈ میں لوگ لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے دوستو یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ جہاں سے گرڈو سے ہو یا اس سے آگے ہو تونسہ شریف سے ہو یا جہاں سے دریا سندھ آ رہی ہے جہاں جہاں سے اس کی پشتیں کمزور ہیں وہاں پہ ان کے لیے پشت کو مضبوط کرنے کے انتظامات کیے جائیں پانی کا ڈسپوزل کے لیے سائی پانی کا سٹوریج بنائے جائیں جو پارشوں کے پانی ہیں ان کے لیے اس تو ایک سٹار کرنے کا پانی سٹار کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں ایسے ڈیم چھوٹے 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 ڈیم بنائے جائیں سندھ کے اندر تاکہ وہ پانی ان میں محفوظ رہے تاکہ وہ وقت پہ ان فصلوں کو ہم کراپس کو وہ پانی میں دے سکیں جو جانوروں کے استعمال کے لیے ان کو ہم جانوروں کو دے سکتے ہیں جہاں انسانوں کے ضرورت ہو تو انسانوں کی ضروریات کو اس پانی سے پورا کیا جا سکے انتظامات تو ہم سب کر سکتے ہیں لیکن ہمارا پلاننگ صحیح ہو پلاننگ صحیح درست سمت میں ہو کیونکہ کافی عرصے سے بڑے عرصے سے ہم یہ فلٹس بھی دیکھتے آ رہے ہیں بارشے میں دیکھتے آ رہے ہیں لوگوں کی شفٹیں بھی ہوتی رہتی ہیں مچارے گاؤں میں ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں نہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز ہے نہ ایڈیوکیشن کی فیسلٹیز ہے نہ خات خورا کے فیسلٹی ہوتی ہے ایسے موقعوں پہ وہ بہت ہی دسٹرپ ہوتے ہیں ان کی جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کے مال مویشی ضائع ہوتی ہے ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں تو دوستو اس سلسلے میں ہمیں ہاری گوھرمنٹ کو ایک مستقل اور مضبوط پلاننگ کرنی چاہیے اس سے کیونکہ دریائے سندھ ایک ایسی نعمت ہے سندھ کے لیے جو بھی تونسہ شریف میں پنجاب کے سرائیکی بیلڈ میں بھی اس کی بہت بڑی اہمیت ہے یہ بہت ملین ایکرز زمین کو ایریگیٹ کرتا ہے اس سے فصلیں قسم قسم کی اکتی ہیں ہمیں گرین ملتا ہے فوٹ کراپس ملتے ہیں کیش کراپس ان سے ہم اسی پانی سے آسکت کرتے ہیں وارٹر سپلائے ہمارے شہروں میں اسی دریاء کا پانی جاتا ہے کراچی ہو ہدراباد ہو سکر ہو جتنے بھی سندھ کے بڑے شہر ان کے وارٹر سپلائے جتنی بھی ہے انہی دریاء کے پانی کے اوپر ہے تو اس سے مال مویشی بھی ہماری پانی استعمال کرتی ہے انسان ذات کرتی ہے تو دوستو ہماری حکومت کو سندھ حکومت کو اور مرکزی حکومت کو اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے اسی لیے کہ یہ سندھ بھی مرکز کا ایک صوبہ ہے وہ بھی سندھ بھی مرکزی گورنمنٹ کو فیڈل گورنمنٹ کو بہت روین ہوئی دیتا ہے بہت گیس دیتا ہے وافر مقدار میں یہاں سے ہر چیز باقی صوبوں میں سندھ سے جاتی ہے سندھ بڑی خدمت کرتی ہے ہم حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کو پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ دریائے سندھ کے دونوں پشتوں میں کو مضبوط کیا جائے جہاں جہاں بھی رسک کہے وہاں پہ صحیح طریقے سے ان کی مضبوطی کیا جائے وہاں پہ جتنے بھی سیکنوں ٹائپ سب گاؤں ہیں دیہاتی ہیں مچارے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں ان کو محفوظ جگہیں دی جائیں ان کے راج کو سیکیور بنایا جائے تاکہ کبھی بھی ان کے لئے کوئی رسک نہ ہو اور ابھی بھی جو وہاں سے جن کو شفٹ کیا ہے سیکنوں گاؤں کو شفٹ کیا ہے کسی اچھی جگہ پہ ان کو رہایا جائے ان کے خوراک اور ان کی رہاش کا ان کی مال موشی کا جو بھی ضرورات ہیں نیٹ سے ہیں جب تک یہ فلٹ ہمارا سمندر تک پاس ہو جائے اس کو محفوظ طریقے سے رکھا جائے اور ان غریب لوگوں کی مدد کی جائے ان کی انفاظت کے لئے حکومت کو انتظامات پورے پورے کرنے چاہیے اور کسی قسم کی کوتائی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بارش سے پہلے ہم بہت کوتائی میں ہمارا نقصان ہو چکا ہے تو دوستہ آج ہمارا پیغام یہ ہے گورنمنٹ افسیند کے لئے اور ففا کی حکومت کے لئے ہی ہمارا ارتجا ہے کہ آپ یہ سارے انتظامات کو اچھی طرح سے دیکھیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو السلام علیکم